بلوستان کے اندر تو ہم مسلسلے کے سٹرگل میں ہیں یہ شاید بہت ہی انفورچنٹ ہے لیکن شاید آپ اپنے اس وقت آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اتنا سیف اور سیکیور فیل نہیں کرتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے آفیس جاتے ہوئے بھی ایک مائنڈ میں بیک میں ایسی چیز رہتی ہے کہ واپس گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے اسلام علیکم میرا نام میر بالاج خان ہے اور میں ایک ادنا سا سیاسی رکن ایک ادنا سا سیاسی کارکن ہوں اور میں پولیسی کے لیول پر بلوستان کے جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں چاہے پاکستان کے اندر یا بلوستان میں جتنے بھی یود کی اوپر کام ہو رہے تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک چوٹی سی کنٹیبیوشن رہے تو دیٹس پریری مچ اٹ ایڈوکیشن میں نے اپنی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی ہے یورک یونیورسٹی ٹرانٹو سے میں نے اپنی اپنی آنرز کیا تھا تو اس کے بعد کینیا گومنے کا میرا ایک ایک سپیڈینس رہا وہاں بھی بھی میں پڑھا ہوں پاکستان میں بدن پاکستان تو پولیسی لیول پر آپ دیکھیں تو بلوستان کے اندر اور اسلامباد تک جو ہے ہماری آوٹریچ رہی ہے کبھی کبھی پنجاب میں بھی جا کے اپنی آواز اٹھا لیتے ہیں جب میں کینیا میں تھا تو موسٹ آوٹسٹینڈنگ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ایوارڈ مجھے ملا تھا تو وہ اس لیے کیونکہ میں سوشلی ایکٹیو تھا ہر انسان کے ساتھ ایک اچھی سلام دعا ایک پیارا سا مسکران دینا اسمائل کرنا اس کے بعد یورک یونیورسٹی میں بھی میرا یہی تھا کہ ہم آوٹگوئنگ اور انٹریکٹنگ میں لوگوں ساتھ بات کرتا تھا تو وہاں پہ سٹوڈنٹ یونیون کا جو کاؤنسل ہے اسٹوڈنٹ یونیون ہے جو ہمارے ہاں بین ہیں انفرچنٹلی اس میں جو ہے انٹرنیشنل سٹوڈنس کا رپریزنچیو بھی مہرا اس اے بلوچ یوٹ اور یہاں سے نکل کے بلوستان سے نکل کے وہاں پہ کرنا میرے لئے ایک سنس آف پرائیڈ لے کے آتا ہے اور اس وقت ورلڈ یوٹ میمیٹ فر ڈیموکریسی کا جو ساؤتھ ایشیا کا پورا ریجن ہے اس کو میں رپریزنٹ کروں لوگوں سے میں بات کرتا ہوں کہ بھئی میں باہر ہو کے پڑھ کے آئے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مزے کی ہوں گے تم نے تو بڑی ایشیاں کی ہوں گی لیکن that's not the real story وہاں پہ آپ چپ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے لئے کمانا خود پڑتا ہے آپ نے اپنا کپڑے خود دونے پڑتے ہیں کانا خود بنانا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو میرے لئے ایکسپیرینس تھا وہ کینیڈا کی سردی تھی میں جب واپس آیا تو جب اس معاشرے میں میں واپس آیا شاید میں کچھ چیزیں زیادہ سیکھ چکا تھا یا کچھ چیزیں بھول چکا تھا اپنے معاشرے کے خدا جانتا ہے لیکن یہ تھا کہ میں ادھر آ کے تھوڑا سا ایسا فیل کرنے لگا کہ یہاں کے لوگ اتنا اپنے آپ کو اپنی حقیقت سے تھوڑا سا دور ہیں وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہم بولتے الگ ہیں اور کرتے الگ ہیں ہمارے ہاں بلوستان میں یوت پالیسی اب تک نہیں بنی ہے بلوستان گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ اتنا ساٹھ پرسنٹ جو یوت میرے علاقے میں گھومتا ہے اس کا کرنا کیا ہے میں نے اس کو کس طرف میں نے ان کی انرجی ڈائیوٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس پالیسی اب تک نہیں ہے جب پالیسی نہیں ہے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور یوت آپ کی ساٹھ پرسنٹ فارغ خود اس کو کچھ نہیں پتا کس طرف اس کی ڈائریکشن جا لی ہے یوت کے بغیر پولٹکس ہے ہو ہی نہیں سکتی دیکھیں ہمارے ہاں یوت جتنا بھی آپ اس کو اچھا برا بلہ کہہ لیں اس کو آپ کہیں کہ ایکسپیڈینس نہیں ہے اس کے پاس اور چیزوں کی سینس نہیں ہے لیکن سسٹم کے اندر ریولوشن ہمیشہ یوت ہی لے گی آتی ہے سسٹم کو چینج کرنے والے بھی ہمیشہ یوت ہی ہوتے ہیں نئے آئیڈیاز لانے والے بھی یوت ہی ہوتی ہے تو اگر یوت نہیں ہوگی تو یہ ساری ایسپیکٹس جو ہے آپ کے پولٹکس سے ختم ہو جاتے ہیں پال جون اس کا نام تھا افکرز اس کی کوٹیشن پولڈنٹ اس کا نام مجھے لینا چاہیے اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے جیسا اس کائنات میں کائنات کے دو حرب سال کی ہسٹری میں آج تک نہ کوئی آیا ہوگا اور اگر کائنات آج سے دس حرب سال پھر اور آگے جائے گی تو تم جیسا کبھی دوبارہ آئے گا نہیں یہ ساٹھ سال پچاس ساٹھ سال جو تم زندہ جی ہوگے یہ صرف تم جی ہوگے اور تمہارے ذات میں تم ہی ہو لیڈیر اسمبلی سے آنسلی آپ سے آپ کے سنیشنٹیف سے ہم ویری امپریسٹ کہ آپ نے ایک کوشش ایسی کی ہے کہ بلوستان کی یوت کو سب کو ساتھ لاکے بٹھاکے نہ کہ ان کو بیڈ بکلیوں کی طرح ایک سسٹم کے اندر گسیٹ کے لے کے چلنا بلکہ ان کو لے کے آنا ان کو اپورچنیٹی دینا کہ وہ اپنی بات خود کریں بلوستان کے اس طرح کی نیشیٹرز مجھے لگتا ہے کہ وہ بلوستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں تو آئی تینک در ایس نو لیمٹس دیس جتنا آپ اوپر جانا چاہیں انشاءاللہ ہم ساتھ میں ملکی اوپر جانا چاہیں تو دس کن کنٹنیو ٹو گو